موسیقی ہلو نمسکار آدھا سسترکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ عید کے بعد تین چار دن میں اپنی فیملی کے ساتھ ذرا مصروف کی وجہ سے رات کا پروگرام دنیا پر نہیں کر پا رہا لیکن آپ سے رابطہ بنا رہے ہیں اور حالات کے بارے میں کچھ جانکار لوگوں سے بات چیت کر کے آپ تک میں پہنچاتا رہا ہوں یہ میری کوشش ہے آج ہم ایک بار پھر شیخ منظور صاحب سے بات کر رہے ہیں جو سینئر جنرلسٹ ہیں اور دلی میں رہتے ہیں آج کل وہ سری نگر میں ہیں آج ہم جن ایشوز پر بات کریں گے شیخ منظور صاحب سے وہ یہ کہ اسرائیل کی ڈیفینس فورس جسے آئی ڈی ایف کہا جاتا ہے اس کے سپوکس پرسن ڈینیل ہگاری یہ نام آپ نے بار بار سنا ہوگا وہ مسلسل جنگ میں شروع سے ایسی باتیں کر رہے تھے جیسے حماس کا خاتمہ پوری طرح سے ہو جائے گا لیکن اب انہوں نے ایک بیان دیا ہے جس میں کہا ہے کہ حماس ایک نظریہ ہے ایک پارٹی ہے اسے ختم نہیں کیا جا سکتا جو بھی اس کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے وہ ایسا ہے جیسے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھنک رہا ہو یعنی اب اسرائیل کو یہ سمجھ میں آ چکا ہے کہ حماس کو تباہ نہیں کیا جا سکتا اس کے علاوہ حزباللہ کی طرف سے خاص طور پر اس کے لیڈر حسن نصر اللہ کی طرف سے ایک بڑا بیانہ ہے کہ اگر اسرائیل نے لیبنان کے طرف جو زمینی فوجی بڑے حملے کی باتیں کی جا رہی ہیں اگر وہ حملہ ہوا تو اسرائیل میں کوئی جگہ محفوظ نہیں ہوگی ہر جگہ تک ان کے ڈرون ان کے راکٹ ان کے میزائلیں پہنچیں گی اور وہ ایسا ایسی تباہی مچائیں گی جس کے بارے میں اسرائیل نے سوچا بھی نہیں ہوگا اس کے علاوہ اس سے پہلے کئی اور بڑی بڑی خبریں آ چکی ہیں جس میں اہود براک جو آہ فارمر پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے انہوں نے یہ کہا ہاریڈز اخبار میں ایک مضمون لکھا کہ آہ جیت کی بات کرنا مکمل جیت کی بات کرنا ایسا ہے جیسے آنکھوں میں دھول جوکنا اور بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل اب پوری طرح سے گرنے کی ناکامی کی فیلیور کی طرف بڑھ رہا ہے اس کے علاوہ خود امریکی ڈیفینس آفیسرز وہاں کے ایکسپرٹس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یمن میں جو ہوتھیوں سے ہمارا ٹکراؤ ہے وہ ہمارے لیے ورلڈ وار ٹو سے بھی زیادہ خطرناک ہے تو یہ سارے ایشوز ہیں آہ دوسری طرف وہ جو جنگ بندی کی بات کی گئی تھی یونیٹیڈ نیشن سیکیورٹی کانسل میں آہ ایک ریزولیشن پاس کیا ہوا کیا گیا تھا امریکہ کی طرف سے اس میں کوئی بات آگے نہیں بڑھ رہی ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل خود امریکہ کے لیے درد سر بن چکا ہے آئیے اس سب پر بات کر رہے ہیں شیخ منظور صاحب سے شیخ منظور صاحب ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ دے دیتے ہیں آپ سری نظر میں اپنے وطن میں اس کے بعد بھی آپ نے ہمیں ٹائم دیا اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں آپ بتائیے کہ دو سو اٹھاون دن گزر گئے حالت اب یہ ہے کہ اسرائیل میں خود ہارنے کی باتیں خوب آہ ایکنالیش کی جا رہی ہیں تسلیم کی جا رہی ہیں اب آپ اس جنگ کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ اس وار کے اب چار ڈائمنشنز بڑھ گئے ہیں ایک طرف اسرائیل نے کل اسرائیلی کیابنٹ نے اپرو کیا ہے کہ وہ اوفنسیو جو ہے لبنان اگینس ہزباللہ کے خلاف وہ اس کا اپروال لیا گیا ہے دوسری طرف امریکہ نے جو جنگ بجی کا پروپوزل یونٹی نیشنز سیکیریٹی کاؤنسل میں پاس کیا گیا اس کا کوئی آنر ہی نہیں کرتا تیسری طرف جنگ اسرائیلی کیابنٹ میں ایک تو وار کیابنٹ کو پرخواسی کیا گیا بڑا ڈیویجن پایا جا رہا ہے چوتھی بار یہ ہے کہ کال اسرائیلی پرائیم منسٹر نے امریکہ سے یہ شکوا کیا کہ انہوں نے آرم سپلیٹ میں رکاو چلحل روک لی ہے جس کی وجہ سے ان کو پریشانیوں کا سامان کرنا پڑا ہے اب اگر ہم دیکھیں گے ایک طرف لگتا ہے کہ جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں سارے مشرقی گستہ میں چنکہ خزباللہ نے جیسے آپ نے کہا نہ صرف اسرائیل کے ان کو ٹھکانوں کو ڈرون کے ذریعے انہوں نے پکچرائز دکھایا بلکہ سائپرس کو بھی یہ دم کی دی نہ آپ ائر سپیس کے علاوہ آپ ان کو لاجسٹک سپورٹ دے رہے ہیں یہ آپ کے لیے اچھا نہیں رہے گا اور آپ بھی ہمارا نیکس ٹارگٹ ہو سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جنگ کا دائرہ جو ہے بڑھنے کا اس کا جو امکان ہے دوسری بات آپ دیکھتے ہیں امریک کا جو پہلے آدھے درجن سے زیادہ جو ریزولیوشن سکریٹی کاؤنسل میں اس کو ویٹو کر دیا رہا اب پھر آخر میں انہوں نے ہی ایک ریزولیوشن مو کیا اس کو بھی دس دن ہوئے پاس کیے ہوئے لیکن اب ان کا ہی اپنا آدمی اس کو پوجی طریقے سے نہیں مان رہا ہے دوسرے کیا مانیں گے یہ امریکہ کے لیے اگر دیکھیں گے پولٹیکل ہیومیلیشن ہے جس کو ایک سپر پاور جو اپنے آپ کو کہتا ہے اور اس کو یہ یقین تھا کہ اگر ان کا کوئی ریزولیوشن ہوگا اس کا آنر ہو جائے گا اور لوگ دی یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ایک دو دنوں کے اندر جنگ بنجی ہو جائے گی پہلے ٹیمپوریری سیز فائر اور یہ پھر پرمنٹ سیز فائر کی طرح بڑے گا اس کی کوئی اب بات ہی نہیں کر رہا امریکہ نے بھی اس جو ریزولیوشن کے بعد ہے میں ازرائیل نے اس کی دجیاں اڑا دی ہمس نے کہا کہ ان کو کچھ ریزولیشنز ہے آج بھی کاتر کے پرائیم انسٹر نے ہمس کے لیڈروں کے ساتھ اس سلسلے میں بات چیت کی لیکن سب سے بڑا مسئلہ ازرائیل ہے کیونکہ ازرائیل کو یہ پتہ ہے کہ اگر وہ اس کو ریجکٹ بھی کریں گے تو بھی امریکہ ان کے خلاف کوئی بھی کاروائی نہیں کر سکے گا بلکہ اگر ان پر کوئی اور مسئیبت آگئی تو وہ ان کے ساتھ جب جائے گا یہ اس کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے اب دوسری بات دیکھیں ویڈن ازرائیل جو ہے ایک طرف ایک گروپ ہے جو چاہتا ہے کہ وار اینڈ ہو جائے جیسے ابھی جو ان کے جو کمانڈر ہے نیول وہ جو چیف ہے اس نے بھی یہ کہا بار بار سیکیورٹی ایجنسیز ان فیک امریکہ کے ایجنسیز نے بھی یہ بار بار کہا کہ یہ اس کو الیمنیٹ کرنا ایمپوسیبل ہے لیکن پھر بھی ان کے یہ ضد ہے کہ ہم یہ کریں گے کریں گے کیا جو جو چیز انہوں نے ساڑھے آٹھ مہنوں میں نہیں کیا ہاں یہ ہے کہ اس سے اور جو ہے جو نہتے لوگ ہیں وہ بار جائے گے کیونکہ ان کے پاس ایئر پاور ہے ان کے پاس میزائل ان کے پاس جو ہے سارا کچھ کر رہے ہیں اس سے ان کو نقصان ہو جائے گا باقی اگر ایلمنیٹ کیسے کر سکے گا یہ یہ تو ایک جیسے ہے ایک ایڈیالوجی چل رہی ہے آج شروع ہوئی ہے کوئی اور اس میں آ جائے گا یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا اب اسرائیل کے لیے بھی کیس ٹونٹی ٹو پوزیشن ہے وہ نہ وہ وہاں جا سکتا ہے نہ یہاں ایک طرف امریکہ کا پریشر ہے کہ اپنا ان کا ریزولیشن ایکسپٹ کرے دوسری طرف وہاں جو ریڈیکلز ہے جو الٹراجیوز ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کے خلاف ہے بار کنٹینیو ہونا چاہے حالانکہ ان کو یہ بھی پتا ہے ان میں وہ طاقت وہ نہیں ہے ان کے فورسز نے بار بار ان کو کہا ہم زیادہ دیر نہیں سسٹین کر سکیں گے لیکن چونکہ وہ ایک الٹراجماعت ہے ریڈیکل ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو جو پلسٹینیون کو ٹارگٹ بنا جائے ایسے حالات میں سٹویشن بڑی پیکیولر ہو گئی ہے ڈینجرس ہو گئی ہے کہ کوئی بھی ایک رانگ سٹ اپ اگر یہی کہ اسرائیل نے کسی قسم کی لبنان میں کاروائی شروع کی تو اس کے شولے جو ہے آگ کے شولے دوسرے کنٹریز کو بھی اپنے لٹیٹ میں لے گا اور نتیجہ کیا آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے دوسرے ملکوں کی بات کی ابھی پچھلے ہفتے منامہ بہرین کی راجدانی میں اسرائیل کے ڈیفنس چیف اور عرب ملکوں کے فوجوں کے براہ ہیں اور امریکی سنٹ کوم کے سربراہ ان کی ملاقات ہوئی ہے اسرائیل جنگ ختم کرنے کے لئے تیار نظر نہیں آ رہا ہے امریکہ پوسٹ غازہ غار کے پلان کی بات کر رہا ہے پوسٹ غازہ بھی تو ہوگا ہے جب جنگ بند ہو جائے گی یہ امریکہ پروسے پر پوسٹ غازہ کی بات کر رہا ہے اور اسرائیل جنگ بننے کو تیار نہیں ہے کیا کیا لگتا ہے یہ کارڈینیشن کی کمی ہے یا کچھ بتایا جائے کچھ چاہیے یہ امریکہ کی یہ جو ہے ناکام پالیسی رہی ہے کوئی پلیارٹی ہی نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں اسے کیا کرنا چاہے اگر کوئی بھی نارمل طریقے سے اگر دیکھا جائے جو فرس سٹیپ ہے سیز فائر جنگ بندی کہی ہے ریسٹور کرنا ہے وہاں پر سیز فائر کے علاوہ جو وہاں پر ریفیجیز ہے دوسرے شہروں میں گئے ہیں ان کو واپس کرنے کی بات ہے پوسٹ غازہ تب آ جائے گا جب یہاں پر ایک سوٹ آف ناربنسی آ جائے گی وہ پہلے بات کرتے ہیں چاند پر جانے کی ابھی تو جو زمین پر چیزیں ہیں ان کو سیٹل کرنے کی بات ہی نہیں کرتا ہے اور جو انہوں نے پروپوزل کیا کیا پتی ہے کہ ابھی تک جو ہے دس بارہ دن ہوئے انہوں نے مانا ہی نہیں حالانکہ یہ بھی ہمیں لگ رہا تھا کہ امریکہ نے اسرائیل کو اس سلسلے میں پہلے ہی کنسلٹ کیا ہوگا اور ان کا اپروولیا ہوگا اور ویسے بھی کہا جاتا ہے امریکہ ہی ان کا ماہی باپ ہے ان کا جو منٹر ہے وہ جو کرے گا یہ اس پر تابعہ رہیں گے اگر پھر بھی یہ نہیں مانتا ہے تو کرایسل تو وہاں نہیں پڑے ہیں ڈیپن ہو گئے ہیں کون سا کنکریٹ سٹپ اور سٹرانگ سٹپ لیا ہے انہوں نے جگازہ میں جنگ بنی کرانے کے لئے کچھ نہیں کیا لفظی کیا ان کو ایک بات کہی عربوں کو ایک بات کہی اسرائیل کو دوسری بات کہی یہ بھی آپ کو پتا چلا کہ ان کے ساتھ نیگوسیشنز چل رہے تھے یہاں ان کو آرمز جنیشن کے علاوہ ان کو ٹیکنیکل نو ہاو اور ان کو ساری انفارمیشن دی جاتی تھی کہ ہزبالہ کے حمس کے ٹھکانے کہاں کہاں پر ہے یہ جو ہے دوگلا پن جو ہے یہ کبھی کبھی کام نہیں کر رہا ہے وہ اب وہ جو کہتے ہیں انہوں نے اپنے آپ شیخ صاحب ہاں جی شیخ صاحب آپ نے بہت صحیح کہا کہ دوگلا پن جو ہے وہ ہمیشہ اس سے نقصان ہوتا ہے پوری دنیا کو اس کا نقصان بھگتنا پڑ رہا ہے ابھی ایک تاغہ پچھلے ہفتے اسرائیل کے فرم اور پرائم میسٹر ایک برک نے ہاریڈ سے ایک مضمون لکھا ہے جس میں کہا ہے کہ کم جس کا جو نعرہ ہے وہ بھول کھول آئے اور ہم کلپس سے بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں ایک دوسری ریپورٹ آئی جس میں کہا گیا کہ ایسوسییٹڈ پریس نے ریپورٹ کیا امریکی دیفنس پرٹس امریکی دیفنس پرچل کے حوالے سے کہ یمن میں یمن سے ریٹ سین ہے وہ ورڈ ورڈ ٹو کے بعد سے کہیں جہدہ بڑا خطرہ ہے یمن سے امریکہ کو یہ چیزیں ہاتھ رہے ہیں کہ بلکل ہار چکے ہیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں خود امریکی خود ازرائیل ہے رہے ہیں اس سے زیادہ اور ہار اور جیت کے پیسے لے کے لئے اور نہیں وہ دیکھیں یہی بات ہے یہ امریکہ کے خود پرابلم شروع ہو گئے ہیں اسی کا ٹریڈ بند ہو رہا ہے ابھی اس کو لگ رہا ہے کہ وہ کچھ تھوڑا بہت اس نے کیا تھا پہلے بگننگ میں جب کوٹیز نے ان کے تارگٹ کیا تھا تو انہوں نے ان پر راکٹ حملے بھی کیے دو چار بار لیکن کتنی بار وہ بھی ہے امریکن والے بھی ویر آؤٹ ہو گیا ہے انہوں نے پھر پہلے یہ کہا تھا ہم کلکٹو وہاں پر جہاز رانی کے لئے مانیٹرن کریں گے تاکہ سیف پشیج ان کو جب لگا کہ سیف پشیج نہیں ہے پھر انہوں نے جو کیپ آف گوڈ ہوپ کا استعمال کر کے یہ کیا ہے لیکن اول آل یہ جو ان کو جو یہ وار کے جو ہے نا وار کے بہت سارے امپیکٹس ہوتے ہیں ایک امپیکٹ یہ جو جا امریکن جہاز رانی کی کمپنیاں جو ہے یا اس کے ساتھ الائز فورسز کے ہے ان کا نقصان ہونا پڑا انشورنس بڑھ گیا ہے تیریف بڑھ گیا ہے ریڈ بڑھ گئی ہے اور پھر بھی ولنرابلٹی ہے جہاز کبھی اس پر اٹیک بھی ہو سکتا ہے ان سارے چیزوں پر ایک تو یہ ہوا دوسری بات امریکہ کی اب جو ایک چھوٹی سی کنٹری امریکہ کے رحم کرم پر ہے وہ ان کی بات نہیں مانتا ہے دوسری بات کون مانے گا اور تیسری بات سب سے بڑی بات یہ عرب ملک ان کے لیے ہے ان کے لیے سبق ہے کہ امریکہ ان کا بڑا الائز کہتا ہے لیکن جب وہ اپنی بات کہتے ہیں کہ ہمارے فلسطینی وہاں پر شہید ہو رہے ان کو مارا جاتا ہے حاصل کر بچوں اور بچوں اور عورتوں کو تو وہ نظر انداز کرتا ہے یہ تو انٹرنیشنل ایجنسیز نے چاہے یو این ایجنسی ہے یا ہومن رائٹس کی ایجنسیز نے کہا ہے جس طریقے سے وہاں پر قتلگارت ہوا ہے اس کی کوئی مثال نہیں منتی بار میں بھی عورتوں اور بچوں پر حملہ نہیں کیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے یو این نے بلیک لسٹ کیا ہے اسرائیل کو رگارڈن چلڈرن سیفٹی کے بارے یا دوسرے چیزوں کے بارے کیا ہے کیا وقت ہے کیا چیز کر سکتا ہے جو آپ نے بلوگ بان دعوے کر رہا تھا ہومن رائٹس کے اس کے اب وہی جو ہے ہینڈ ایم گلو لگ رہا ہے اسرائیل کے ساتھ اس چیز کو ایمپلیمنٹ کرنے میں کون ساتھ سٹے پہ اس نے لیا اگر یہی کہتا ہے چلے وار کرو ہم اس کے اقلاق لیکن سیویلین یہ ایڈیاز کو ٹارگٹ مت کرو یا وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تھا اچھا 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 شرق صاحب ایک بات بتائیے شرق صاحب دیکھ کہ جنگ کو سائے آنے ہو گئے جب کوئی جنگ شروع ہوتی ہے تو دشمن جو طاقت ہے وہ میکسیمم اپنی طاقت کا سماعہ ہوتی ہے ہمیں وہ پر یاد ہیں جب شروعات میں سارے ملک کے لیڈر سٹار بائیڈن اور سنک اور آہ 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 فرانس کے سب لوگ آئے تھے جنگ جنگ پر یاد سب انہوں نے پوری طاقت لگا دی آہ حماس کو ختم کرنے کے اب حماس کو ختم نہیں کر سکتے خود امریکنز کہہ ہیں اب اس کے بعد جنگ کا خاتمہ کیسے ہوگا دیکھیں دو چیزیں ہوئے جب وہ آئے اس وقت حماس نے اٹیک کیا تھا اسرائیل پر وہ بیسیکلی سولیڈاریٹی دکھانے کے لیے آئے تھے اسرائیل کو اور یہاں تک بھی حقیقت ہے کہ وہ شاید چاہتے تھے کہ حماس کا خاتمہ ہو لیکن دور سے ان کو پتا نہیں تھا ان کو حالانکہ امریکہ نے اس وقت بھی کہا تھا کسی حد تک کہ اس کو لیمٹیٹ رکھو اس کو زیادہ مت کرو لیکن یہ بیر میں پتا چلا وہ بھی ہینڈ گلو تھا ان کے ساتھ اب ان کی بھی جو ایک assessment تھی دیکھیں جب جو کوئی حملہ کرتا ہے اس کو پتا ہے اس کی ریٹائیلیشن ہوگی ہم اس کو پتا تھا اس کی ریٹائیلیشن ہوگی یہ نہیں کہ وہ تیار نہیں تھے اس ریٹائیلیشن کے لیے وہ بھی پوری طریقے سے تیار دے اس لیے آپ دیکھتے ہیں اگر ابھی بھی ساڑھے آٹھ مینے کے بعد بھی وہ ریجسٹ کر رہے ہیں وقتن فوقتن اٹیک بھی کرتے ہیں ان کے اسرائیلی سولجرز کو مارتے بھی ہیں ٹینکز کو بھی تباہ کرتے ہیں ان کو اس کے لیے پلائننگ کی تھی اب اس میں کیا ہوا جو انٹرنیشنل کمیونٹی سمجھ رہی تھی اگر آپ نے دیکھا بیچ میں سات دن کا جو ہے سیلز فائر بھی ہوا اور اس وقت یہ امید لگ رہی تھی کہ شاید اگلے ایک مینے کے اندر پرمنٹ سیلز فائر کی بات چلے گی لیکن جب انہیں پتا چلا کہ دو یا تین مینوں کے اندر یہ ختم ہونے والا نہیں ہے اب ایک کر کے اب یہاں تک کہ فرانس تو اوپن لی ان کی مخالفت کرنے لگا وہ کہنے لگا میں ریکارگنائز بھی کروں گا جرمن نے بھی ہاتھ پیشے آٹا ہے صرف یہ دو کنٹریز ہے بریٹن اور ہی یو ایس یہی اس میں اس کے ساتھ تھو تھک ان تھن اس کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں حالانکہ آفشلی وہ کچھ اور کہتے ہیں لیکن ابھی بھی اس کے ساتھ پورے اس سارے گیم میں کہیں نہ کہیں ملا ہوا ساتھ اچھا اب اب آپ کو کیا لگتا دیکھئے امریکہ اسرائیل پوری طرح سے سرنڈر کر لیں گے وہ بھی سمجھ نہیں آتا ہے حماس اپنا بغیر مقصد حاصل کیے بے مقصد ایسے ہی بند کر دیں گے یعنی دوبارہ وہ جنگ شروع کر سکے مکمل طور پور پور اسرائیل سے واپس بھی نہ جائے یہ 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 شرطوں پر تیار نہ ہو تو کیسے بات ختم کیسے ہوگی کیا ہوگا دیکھئے جو پروپوزل یو ایس نے دیا تھا بائین لاری جی ایک تھا کمپرومائز فارمولا جس کی وجہ سے حماس نے ایرزرویشنز دکھا ہے لیکن پوری طریقے سے ریجکٹ بھی نہیں گیا اور دوسری بات یہ اسرائیل کے لیے بھی ایک فیسنگ فارمولا تھا لیکن اب اس کے بعد جو واقعات پیش آئے بجائے جنگ میں کسی حد تک کمی آ جاتی یا تھوڑا دیرے دیرے کم ہوتا ہے یہ تو بڑھی رہا ہے ہر طرف اب اس میں جو سائپرس کا جو رول نہ آیا ہے نظر وہ تو ایک اور اگر اس میں حضباللہ نے ان پر بھی دو چار میزائل دا گئے تو وہ بڑا کانفلک بڑھ جائے گا دوسری طرف اگر ہوتیز نے بھی اٹیک کیا تو اس کا جو ہے بلیک فلیوڈ سیچویویشن ہے کوئی کہیں نہیں سکتا ہے ابھی ایسا لگتا ہے اپرنٹلی ابھی بھی جنگ بنی کے کوئی آثار نہیں لگ رہے حالانکہ بات چیت ہو رہی ہے ایسی بات چیت پچھلے آٹھ سال مہنو سے ہو رہی ہے اس کا نیتیجہ کیا نہیں ہے آہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ شیخ منظور صاحب آہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اب بھی جنگ نہیں ہے دو طرف سے آہ کمائی سرمول آپ نظر نہ رہا ہے یہ آنے وقت بتایا کہ کن حالات میں جنگ بند ہو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دنے والا سہوارت جائے ہیں میڈیا ایشٹار وائلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام پیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں موسیقی